صدقہ فطر کے بارے میں رہنمائی فرما دیں بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نبیل اسلام نے صدقہ فطر ایک سا مقرر کیا تھا اناج جو کی شکل میں گندم کی شکل میں خجور کی شکل میں پدیر کی شکل میں کشمش کی شکل میں اور ہر بڑے چھوٹے ایون ایک دن کے بچے کی طرف سے بھی خواہ غلام ہے یا ازاد ہے مرد ہے عورت ہے بوڑا ہے بچہ ہے وہ اس نے ادا کرنا ہے ایک سا اور ابودود کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبیل اسلام نے جو روزہ دار کے روزے میں جو کمزوریاں رہ جاتی ہیں کبھی فوش گوئی ہو گئی کوئی اور گناہ کا کام ہو گیا اس کی کمپنسیشن کے لیے مشروع فرمایا اسے کہ ہر شخص نے یہ ادا کرنا ہے اور صحابہ اکرام اسے عید سے پہلے پہلے ادا کرتے تھے اور پریفربر یہ ہے کہ بلکل آخری دنوں میں آپ اسے ادا کریں سا ایک پیمانہ تھا میئرمنٹ کا نبیل اسلام کے مبارک زمانے کے اندر ایک سا کے اندر چار مد ہوا کرتے تھے جس طرح ہمارے زمانے میں ایک کلو گرام کے اندر چار پاؤں ہوتے ہیں